اور اگر اجازت دیں تو لگے ہاتھ ہوں کہ ایک مسئلہ آپ کے گوشت گزار کرتا چلے ضروری سمجھتا ہوں کوشش کرتا ہوں بڑی تیزی سے گزرو پانچ منٹ میں اس مرحلے کو تیہ کروں ہمارے ہاں قرآن نہیں نہجر بلاغہ نہیں سعیفہ کاملہ نہیں توفت علماء نہیں کوئی کتاب ہے گھر میں کہاں ہے کونسی کتاب کا امام یہ جنتر راستو نہیں ہو گئے اپنی سے پتہ نہیں سمائیں تو پتہ نہیں پھر خدا مجھے موقع دے جائے قرآن مجید اتفاق سے پتہ نہیں گھر والوں نے کہیں رکھا تھا مہجر بلاغہ ابھی خریدی نہیں سعیفہ کاملہ نامی آج سنا ہے توفت علماء ہاں ہمارے دادا جان نے لی تھی رکھی تھی کہیں ہم نے دیکھی ہے توفت علماء کوئی چیز ہے کہاں نئے سال کی جنتری نہیں صرف جنتری نہیں نئے سال کی جنتری ابھی دو ہزار نو میں چڑھا نومبر میں دو ہزار نو کی جنتری آگئی ہاں جی سٹال پہ سب سے زیادہ تقاضہ نئی جنتری آگئی ہاں آگئی جنتری خرید ہے معذرت چاہتے ہیں دعوت دینا میرا مقصد ہے تنز نہیں تنقید نہیں آپ محترم ہیں رشتہ بلایت میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں رشتہ بلایت میں آپ کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کا نام ہے کاضی شبی ہاں معذرت سے کہہ رہا ہوں تنز کسی پر نہیں تنقید کسی پر نہیں میرا مزاد ہی نہیں ہے لیکن دعوت دینے کی کوشش کرتا ہوں جو اس ممبر پہ بیٹھنے میں میری ذمہ داری بنتی ہے اب اس جنتری میں کیا دیکھنا ہے جنتری میں دو چیزیں دیکھنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرا دو ہزار نو کیسے گزرے گا نہیں میرا برن فلاں ہے ستارہ فلاں ہے میرا یہ دو ہزار نو کیسا گزرے گا یہ کھا بڑا اچھا گزرے گا خوش ہو گئے وہ بھی بہت سمجھدار ہیں دو پیراگراف دیتے ہیں بہت اچھے گزرنے کے تو تین دے دیتے ہیں اس ماہ میں فلاں تریخ سے فلاں تریخ تک تو بہت خطرہ ہے اس ماہ میں فلاں تریخ سے تو فلاں ایک یہ چیز دیکھنی ہے اور دوسری چیز کیا دیکھنی ہے معذر چاہتے ہوئے یہ وہ چیزیں جس سے ہم دو چار ہیں اور دوسری چیز کیا دیکھنی ہے آج آج چاند کی کیا تریخ ہے بھائی اٹھائیس ہے اٹھائیس کی رات آجی دن کونسا ہے یہ تو انگریزی مہین ہے جنوری چل رہا ہے اور یہ چاند ہے یہ محرم چل رہا ہے یہ دیٹ اور یہ دیٹ اور سامنے دیکھا کیا دیکھا نیک ہے یہ بات یہ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں آج تو نحس ہے اچھا یہ تو نحس اکبر ہے ہاں یہی دیکھتے ہیں نا یہ دوستو کیا ہے بھولو کیا چیز ہے میں باوزو ہوں یہ اپنی گواہی دیتا ہوں میں باوزو ہوں آپ پہلے جملے میں مجھ سے یہ سن چکے ہیں کہ پربردگارہ ہماری سہازری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمات سوچھو جائے اسی عبادت میں باوزو ہو کر اسی قرآن مجید کو سر پہ رکھے ہوئے اب آپ اعتماد کریں یا نہ کریں اس سے بڑھ کے میرے پاس اعتماد دلوانے کا اور کوئی سامانہ نہیں ہے قسم بخدا ماسومین علیہم السلات و السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ تُو دن کو دیکھ کہیں بھی نہیں ملتا کہ تُو دن کو دیکھ دن کیسا ہے بلکہ مجھے تو زبانِ امیرِ کائنات فخرِ موجودات حلالِ مشکلات لائقِ سلوات یعنی علیہی ابن عبیداد اسلام علیہim اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ مامن یومن یمر علبن آدم اللہ قال لہو ذالک اليوم انا یومن جدیدن وَعَنَ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ قُلْ فِي يَا خَيْرًا وَعَمَلْ فِي يَا خَيْرًا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں اور زبان حال سے اگر میں یوں ترجمانی کروں کہ آج کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جنتری میں دن دیکھنے والے کہ دن نیک ہے یا بد دن تجھے دیکھ رہا ہے مَا وَمِنْ جَوْمِنْ جَمُرُّ عَلَبْنِ آدَمْ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا فَزَنْدِ آدَمْ پَر إِلَّا قَالَ لَهُ زَالِكَ الْجَوْمْ مگر یہ کہ وہ دن مگر یہ کہ وہ دن باتا ہے قَالَ لَهُ زَالِكَ الْجَوْمْ قَالَ لَهُ اس مومن کو جو جنتری دیکھ رہا ہے کیا صدا دیتا ہے قَالَ لَهُ زَالِكَ الْجَوْمْ وہ یوم اسے صدا دیتا ہے آنَا يَوْمٌ جَدِيدٌ میں تیری زندگی کا نیا دن ہوں وَانَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ اور میں تیری زندگی پر گواہ ہوں وَانَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ میں گواہ ہوں تجھ پر نیا دن ہوں اور تجھ پر گواہ ہوں اور تُو کیونکہ موالیِ حیدارِ کرار ہے اس لیے تجھے مشورہ دے رہا ہوں تیرے امام علیہ السلام کی زبان سے قُلْ فِيَّا خَيْرًا وَعْمَلْ فِيَّا خَيْرًا مجھ میں بات کرنا تو خیر کی بات کرنا عمل کرنا تو عملِ خَيْرِ سَلَى امیر المومنین امیر المومنین فرما رہے ہیں تجھے دن دیکھنے کی ضرورت نہیں اپنا قول دیکھنے کی ضرورت ہے اپنا عمل دیکھنے کی ضرورت ہے اور خیر سے مراد پہلے بتلا چکا ہوں کچھٹے تاجدارِ ولایت ارشاد فرماتے ہیں خیر سے مراد ولایتِ حیدارِ کرار ہے اب حیدارِ کرار کی زبانِ مبارک سے تجھے دن کی خبر دی جا رہی ہے قل فی یا خیرن وعمل فی یا خیرن تُو نے گفتبو کرنی ہے تو ولایت کے سائے میں عمل کرنا ہے تو ولایت کے سائے میں دن جانے دن کی نحوست جانے دن کی نیکی جانے یا حیدارِ کرار جانے تُو نے گفتبو کرنی ہے اگر کوئی کہے جناب یہ پیر، منگل، بد، جمعرات یہ فلاں دن تو فلاں کام کے لئے چھیک نہیں توفت العوام میں لکھا ہوا ہے فلاں دن تو فلاں کام کے لئے چھیک نہیں فلاں دن تو فلاں کام کے لئے چھیک نہیں اس مشکل کو بھی آسان کرنے کے لئے علی کے علی پوتے سید سجاد نے تیری رہنمائی فرمائی کہا ہفتہ، اعتبار، پیر، منگل، بد، جمعرات، جمعہ یہ ساتوں کے ساتوں دنوں میں ہم تجھے دعائے خیر دیتے ہیں اس دعا کو تو پڑھتا چلا جاؤ منگل کی نحو سجانے اور ہماری دعا جانے علی 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 نرے سروان نرے حدری نہیں نشہ وڑا میں مخمور آخری دوست تک دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے بس اس حسینی فقیر کو یہ نیاز دیتے ہوئے کہ ہم امامی جنتری کی طرف رکھ نہیں کریں گے ہم اپنے امام کی طرف رکھ کریں گے امامی جنتری حجت نہیں علی حجت خدا ہے حسن حجت خدا ہے حسین حجت خدا ہے سجاد حجت خدا ہے باکر حجت خدا ہے اور بارہ مہینوں کے لیے تیرے پاس بارہ حجتیں موجود ہیں پھر جنتری کا روک کرتا ہے زیدہ ایک ایسا نیاز گنارہ کہ جس میں آت ہو اب جنتری آر مہینے کی نہیں دیکھوں گا اپنے بارہ آئمہ کی رہنمائی میں بارہ مہینے گزار کے بدلاؤں گا سہادت جنتری میں نہیں لکھی ہوئی سہادت تو میرے آئمہ کی صیرت میں لکھی ہوئی مونارے مونارے یمارے سارے سلامون مونارے مونارے مرکانی توڑا آگیا مرحانی برای خوشنود امام زین العبدین بلندتار شاہلو مرحانی مرحانی ناری 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 مرحانی 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 سلام براہِ ظہورِ امام زمانہ ملندتار شاہلو سلام سبان اللہ سبان اللہ اور ایک مہدہ شکر اجازت دے دے تو ہوتاہ کر بلند پر چلی جائے گا بیٹی کی شادی کرنا ہے بیٹی کو کسی مومن عزیز کے حوالے کرنا ہے کہیں کہیں سے ستارہ چکے ہاں سچ دیکھ لو ستارہ ملتا ہے یا نہیں ہلو پیر صاحب میں فنا بول رہا ہوں پیر صاحب ذرا حساب لگائیے بیٹی کا نام ہے فنا بن فنا بیٹے کا نام ہے فنا بن فنا ذرا دیکھ دیجئے ان کا ستارہ کیسا ہے ان کی شادی کیسے رہیں گی سب کچھ تے ہو رہا ہے لیکن جب تک یہ تے نہ ہو ماظرہ چاہتے ہیں یہ تے نہ ہو کوئی تے کیا کرائے کچھ ہی نہیں ماظرہ چاہتے ہیں ماظرہ چاہتے ہیں ستارہ نہیں ملتا سب کچھ مل گیا ستارہ نہیں ملتا ماظرہ چاہتے ہیں ماظرہ چاہتے ہیں علی ولی کی ولا کے نشہ میں مخمور ہو کر ارز کر رہا ہوں ایک بات تے کر لیں میرے ساتھ آج یا علم کو سلام کرنا چھوڑ دے سلام کے لئے آئے تو جس جگہ علم لگا ہوا ہے اس زمین کو بھی بوسہ لے بے شک ہاں یا پھر یہ ستارے مطاروں کا چکر چھوڑ دے تمہت جو یہ ستارے ان کا چکر چھوڑ دے مذہب کی عظمت کو سمجھ شعائرِ ازاداری کی برکت کو سمجھ یہ شعائرِ ازاداری ہیں کی برکت کو سمجھ جنگِ خیبر میں نبی نے علی کو علم دیا علم لے کر علی میدان میں اترے ایک جگہ پہ علم کو گھر دیا سخت زمین پتھر علم گھر گئے مرب اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا تھا فیصلہ خود کرنا ہے لیکن آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے فیصلہ بھی ان جیسا نہیں جو میدانِ غدیر میں تو بخن بخن کہ رہے تھے اگر واپس مر کے کوئی کہتا تھا مجھے پتہ نہیں کوئی کہتا تھا میرا حفظہ جاتا رہا نہیں 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 ہاں توجہو علم گانا مرب پکارا نجومیوں کو معلوم ہوا ایک طرف علم ہوتا ہے دوسری طرف نجومی ہوتا ہے جلدی کرو زائچہ بناو اور بچلاو نجومیوں نے فوراں زائچہ بنایا مرب گبرانے کی ضرورت میں اچھا کیوں کہاں اصل میں یہ آنے والے کا کمال نہیں اس وقت فلان برج سے فلان ستارہ گزر رہا ہے اور جب وہ ستارہ جو ہے نا وہ اس برج سے گزرے تو اس کی شوائیں جس سخت جگہ پہ بڑھیں وہ نرب ہو جاتی ہے اصل میں اس وقت وہ ستارہ اس برج سے گزر رہا ہے اور اس کی شوائیں اس پتھر پہ بڑھ رہی ہیں لہٰذا یہ عالم پتھر میں گڑھ گیا گھبرانے نجومی نے وہاں بات کی نجومی نجومی نے توجہ نجومی نے زیچہ بنا کے مرحب کو تسلی دی اللہ علی نے نامِ خدا لے کے عالم کو اٹھائے وہاں سے اکھاڑا دور جا کر ایک اور سخت جگہ میں گڑھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پھر وہاں سے اکھاڑا پھر دوسری سمت میں دور جا کر اس عالم کو گڑھ دیا توجہو میند رائے کا نہ جائے اور آج لے کر چھوڑنا ہے دوسری جگہ کا گڑھ دیا پھر وہاں سے نکالا دور تیسری جگہ پہ جا کے علم کو سخت زمین میں گڑھ دیا اب نجومی ادھر کدھر نہیں ہاں بات جائی ہے کدھر نہیں ادھر 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 نجومی بولے مرحب اب تیری خیر نہیں مرحب تیری خیر نہیں کہا کیوں کہا ہم دیکھ رہے ہیں صاحبِ علم توجہ صاحبِ علم علم ان کو جدر لے جاتا ہے ستارہ بھی ادھر چلا جاتا ہے عمد سارے دوست دونوں ہاتھوں کو بلند کی ہوئے علم کے سائے تلے علم بردار کی محبت لیے ہوئے لگا دو نعرہ حیدری سب کا مولا سب کا مولا عمیر کا گاہر عمیر کا گاہر عمیر کا کعبہ عمیر کا کعبہ سیو کی چہک میں عمیر کی چہک میں عمیر کی محق میں عمیر کی محق میں سب کا رہبر سب کا لیڈر سب کا سلا پہ سب کا سلا پہ سب کا کی جماعت پہ سب کا تارا عمیر کا تارا عمیر کا مولا سب کا مولا سب کا مولا سب کا مولا سب کا مولا عمیر کا مولا عمیر کا مولا سب کا مولا سب کا مولا اسم دام اللہ محطان خبر محطان خبر محطان مرحب بریل تنیجر بریل تنیجر نارا موسیقی اچھا آپ مجھے بتائیے نشہ بیلامی محمور دوستو آپ کس چیز پر نعرہ لگا رہے تھے اور اتنی مستی میں چلے گئے تھے علم اور علم والے کی انوان سے یا کچھ جو ستارے کی انوان سے یہ نعرے بتلا رہے ہیں کہ آپ نے علم اور علم بردار میں اتنی قوت پائی کہ ستارے اور گرج اسی کے اشارے پر نہیں بلکہ اسی کی غلامی میں ادھر ادھر جا رہے تھے جدھر جدھر بوجھا رہا تھا اتنا نشہ بلا لینے والو اسی نشہ میں اس حقیر کو دے دونا نیاز اور کر لو بادا کہ ہم رشتوں کے مسئلے میں ہم کاروبار کے مسئلے میں ہم معاملات کے مسئلے میں ستاروں اور برجوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے بلکہ وہ وہ چیزیں دیکھیں گے جن جن چیزوں کو مرد نظر رکھنے کا میرا علی مولا حکم دیتا ہے بیٹی کو ایسے امین کے سپرد کر جو شراب نہ پیتا ہو بیٹی کو مومن کے سپرد کر چاہے وہ مالی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو مال و دولت کو مرد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس امانت کو کسی خائن کے سپرد نہ کر چاہے وہ دولت میں کہاں بھی ہو تو میں اتنا عرض کروں گا آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں اس مجلس میں اشرہ سجادیہ کی کہ میرے مولا تیری ملا کا نشہ ہمیشہ ہمیں نصیب رہے بادہ کرتے ہیں ہم وہ چیزیں دیکھیں گے دونوں اطراف میں جن کے دیکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے نہ ستارہ دیکھیں گے نہ برج دیکھیں گے نہ ستاروں میں گزارہ دیکھیں گے بس ہم تو تیری خیبر والی اسی ادا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو ملاتے ہوئے امانت کو امین کے سپرد کرتے ہوئے علم کے سائے تلے سے گزارنا ہمارا کام ہے آگے ان کا گزارہ کروانا تمہارا کام ہے